نمستہ منہ نام ہے ایبناش گوڈ مورنگ افغانستان افغانستان کی ٹیم نے آسٹریلیا کو ہرا دیا ہے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آسٹریلیا ٹیم جو ہے افغانستان سے ہار جائے گی حالانکہ تی ٹو ٹی ایک ایسا فارمیٹ ہے کوئی کسی دن بھی ہرا سکتا ہے لیکن افغانستان کیلئے آج بہت بڑا دن ہے افغانستان نے دو ہجار تئیس ورلڈ کپ میں ہار کا بدلہ لے لیا ہے اور بہت اچھے طریقے سے لیا ہے آج جس طریقے سے میچ کی شروعات ہوئی تھی آسٹریلیا کا باڈی لینگویز صحیح میں اچھا تو نہیں لگ رہا تھا ایسٹرین اگر فیلڈنگ پر فیلڈنگ مسٹیک کر رہے ہیں کیچ پر کیچ چھوڑے جا رہے ہیں اس کے علاوہ میتھیو ویٹ سے سٹمپنگ میسج ہو رہے ہیں باولنگ بڑھیا نہیں ہو رہی ہے ایک سو اٹھارے رن کا پارٹنرشپ آپ لگوا دے رہے ہو تو آج آسٹریلیا کے لیے کچھ بھی اچھا نہیں رہا ہے پرسنل مائل سٹول میں بس یہی رہا ہے پیٹ کمینز جو انہوں نے ہیٹرک لی لیکن یہ ہیٹرک کا دن جو ہے اور یہ میچ پیٹ کمینز بھولانا چاہیں گے کیونکہ یہ ہیٹرک ہار میں آئی ہے کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ یار افغانستان یہ کر سکتا لیکن آپ اسے اپسٹ نہ کہیں یہ اپسٹ نہیں ہے آپ افغانستان کی ٹیم میں لٹرلی بتا رہا ہوں یہ ایک ایسی ٹیم ہے جو کسی کو بھی کسی دن ہرا سکتی ہے اور ہرانے کا مادہ رکھتی ہے افغانستان کی ٹیم اب چھوٹی ٹیم نہیں ہے میڈل آرڈر بہت زیادہ کمجور ہے ان کا ویک لنک ہے لیکن جو ٹاپ آرڈر ابراہیم زادران ہے اور رحمل اللہ گرباز ہیں یہ دونوں ایک ایسے پلیئر ہیں جو دنیا بھر کے فرنچائز لیگ میں کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آج انہوں نے جیت کی نیو رکھی لیکن اصل میں افغانستان کی جیت کے سب سے بڑے اگر کوئی ہیرو رہے تو وہ ہے گلبدی نعیب کیا گیندباجی کی ہے جب گلبدی نعیب گیندباجی کرنے کے لیے آئے تو بطور آٹھوے گیندباج کے طور پر وہ گیندباجی کرنے کے لیے آئے تھے اور کمنٹیٹر یہ بول رہے تھے بھائی ان کو کیوں گیندباجی کرنے کے لیے لے کر آئے کیونکہ فضل اکفاروکی کا تین اوور بانکی تھا نوین اولک کا دو اوور بانکی تھا تو ان سے بھی کرایا جا سکتا تھا آزمت اللہ عمر جائی بھی آپ کے پاس تھا بہت سارے بالنگ آپشنز تھے لیکن آتے ہی گلبدی نعیب نے اپنے پہلے ہی اوور میں انہوں نے وکیٹ دلائی اور وکیٹ دلانے کے بعد جو ہے افغانستان کی ٹیم گیم میں واپس آگے کیونکہ بیچ میں جب گلین میکسویل بھائی باجی کر رہے تھے تو افغانستان نے بھی امید چھوڑ دی تھی کہ یار اب تو نہیں ہو پائے گا کیونکہ گلین میکسویل ایک بھوت کی طرح ہے اللہ گاتار ہانٹ کرنے کے لئے افغانستان کو اتر جاتے 2020 کا ورلڈ کپ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا لیکن آج اس طریقے سے فیلڈنگ رہی ہے افغانستان کی کمال کی رہی ہے حالانکہ کچھ mistakes ضرور ہوئے ہیں لیکن سارے کے سارے جو catches لیے گئے ہیں وہ best catches لیے گئے ہیں اور catch ہی آپ کو کئی دفعہ match جتا کر دیتا ہے یہی آسٹریلیا کے لئے بھی لاغو ہوتا ہے یہی افغانستان کے لئے لاغو ہوتا ہے افغانستان کے لئے جو گلین میکسویل کا catch نور احمد نے لیا گلبدی نعیب نے جو catch لیا جتنے بھی catches آج ہوئے ہیں چاہیے وہ کریم جانات کا catch دیکھیں ہیں سب نے بہترین catch لیا ہے اور اسی کی بدولت کریم جانات نے جو میتھیو ویٹ کا catch لیا وہ بھی بہت مشکل catch ہو سکتا تھا انہوں نے ڈائیب لگائی تب جا کے انہوں نے catch لیا تو آج افغانستان کی catching جبردست رہی جس کی وجہ سے وکیٹ پر وکیٹ ملتے رہے اور اس طریقے سے آسٹریلیا کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اب یہاں سے افغانستان کے ٹیم جو ہے سیمی فائنل میں پہنچ سکتی ہے بشرتے ان کو بنگلہ دیش کو ہرانا پڑے گا کیونکہ افغانستان کی ٹیم انڈیا سے ہار چکی ہے اب آسٹریلیا کو ہرایا ہے دو پوائنٹ لیکن نیٹ رنڈیٹ بہت زیادہ گھٹی آیا ہے خراب ہے افغانستان کا پچیس جن کو مقابلہ ہوگا افغانستان اور بنگلہ دیش کا لیکن اس سے پہلے کل مقابلہ ہوگا انڈیا ورسز آسٹریلیا کا اگر آسٹریلیا انڈیا کو ہرا دیتا ہے تو یہ گروپ جو ہے بہت جبردست ہو جائے گا تب نیٹ رنڈیٹ پر فیصلہ ہوگا کہ کون دو ٹیمیں جو بہتر ہے بہتر نیٹ رنڈیٹ کے ساتھ وہی سیمی فائنل تک کا سفر تک کرے گی لیکن اب آسٹریلیا اگر انڈیا سے ہار گیا کیونکہ یہ نوک آؤٹ والا میچ ہونے والا ہے اگر انڈیا سے ہار گیا آسٹریلیا تو پھر ان کے لیے راہیں مشکل ہو جائے گی شاید باہر بھی ہو سکتی ہے آسٹریلیا آئی ٹیم چلیئے سو ویڈیو میں بس ست رہیں دھنیواد